بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا قطعی محمد خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کو اپنی یوٹیو چینل میں بہت بہت ویلکم کرتا ہوں اگر آپ میری لیے میری لکچر پہلی مرتبہ سن رہے ہو اور نئے ہو تو عذر اکرم اس کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ میری اگلی ساری لکچر آپ کو بروقت پھونتے رہے اس کا رکھر پاگے بڑھا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر لے تاکہ دوسری لوگ بھی اسے استفادہ کر سکیں جن عدیات کا میں ذکر کرتا ہوں وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو لپنے میں اور دیکھنے میں آسانی انیمیا انکریز یور ہموگلیٹ بین پارٹ فور یعنی انیمونیا یعنی خون کی کمی قصہ چارم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اس ٹاپک پہ آخری لکچر ہے اس سے پہلے آپ کو تین لکچر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں انیمیا کا مریض قبض کا شکار ہو جاتا ہے اس کے قدم میں اضافہ رک جاتا ہے بوڑے افراد اگر پراسٹیٹ کا شکار ہو جائے تو مریض کے پشاب میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض زیادہ خون بے جانے کی وجہ سے بھی مریض کا مریض انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے آرینیا کے مریضوں کو تکن کے علاوہ اس کے بال بھی جڑتے ہیں اور ہاتھ اور پیر بھی سن ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی غزاؤں میں آئرین کا استعمال کم ہوتا ہے وہ بھی آئرین کی کمی اور آر بی سی اور ہومو گلو بین کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے ویٹامن کی کمی بھی ہو جاتا ہے انیمیا میں ڈاکٹر حضرات مریض کو پہلے مرحلے میں بلڈ فرانسیوجن ٹرتے ہیں اور آئرین کی کمی کو دور کرنے کی کیلئے انجیکشن لگاتے ہیں جبکہ ہمپیتک طریقے کے علاج میں ہمارے پاس شاہ کی علاج ہے خوراک میں پل، کیلہ، سیب، آنار کا استعمال انیمیا یعنی خون کی کمی کو دور کرنے والی اشیاء ہے جبکہ انڈا اور دود بہترین اور غزائیہ سے بدکور غزا ہے اس کی پہلے دوائی ہے فیرم میوریٹی کم یعنی فیرم میور تری ایکس انیمیا میں یہ دوائی بہترین دوائی ہے یہ بائیوپیمک کے طور پر گولیوں کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہترین ریزلٹ دینے والی دوائی ہے انیمیا کیلئے یہ اور دوائی ہے ارسنکم البم تیس یہ دوائی انیمیا کیلئے اولین اور بہترین دوائی ہے اس دوائی کے علامات آدھی رات کو بڑھ جاتے ہیں دل کی دڑکن اور بیچینی تیز ہو جاتا ہے مریض بار بار پانی توڑی توڑی مغزار میں استعمال کرتا ہے پیتا رہتا ہے بے حد کمزوری پیٹ پولا ہوا پاؤں پر ورم اور بار بار رائشی کے دورے پڑھیں تو اس کیلئے ارسنکم البم تیس بہترین دوائی ہے کروٹیلس تیس پلیٹ لٹس یہ بھی کروٹیلس اس کیلئے بہترین دوائی ہے اور پلیٹ لٹس یعنی سپید خون یعنی سپید خون کی کمی ہو تو کروٹیلس اس کیلئے اولین دوائی ہے یہ میرے پریکٹرس میں ہیں اور پلیٹ لٹس کی کمی کو دور کرنی والی اولین اور بہترین دوائی ہے اور اس نے مجھے کبھی مایوس اس بارے میں نہیں کرتا ایلومینیا تیس کمی خون اپنے بچوں میں جن کو مصنوعی دودھ یا غذا پر لائے گیا ہو یعنی ڈبوں والا دودھ استعمال کر رہا ہو تو ایلومینیا اس کیلئے اولین اور بہترین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے مورنگا کمی خون کیلئے یہ بھی لاسانی دوائی ہے ایک اور دوائی ہے پلنمبا میٹ تیس سبز بس شدید قبض جسمانی حالت کمزور ہو تو پلنمبا میٹ تیس بہترین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے سیکلیمن دو سو مریض روز بروز کمزور ہو جائے ہوتا جائے سر چکرائے جیمت لائے اور نظر کی کمی ہو تو سیکلیمن ٹاپ کی دوائی ہے سیکلیمن دو سو ایک اور دوائی ہے اسے پک دو سو لال خونی ذرات کی بیماری ان کی کمی سرخ لال خونی ذرات ہمگروبین کی کمی سے چہرہ پیلہ اور کمزور ہو تو ایسٹ پس ایسٹ پک اولین اور بہترین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے سل پر تیس اگر مریض انیمیا کے ساتھ قبض کا شکار ہو اور مختلف امراض اس پر حملہور ہوتے رہتے ہو اور مریض سیادیاب نہیں ہوتا ہے تو اس کی لیے سل پر تیس اولین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے وینیڈیم میٹریکم سکس یہ دوائی ہے انیمیا کے مریض کیلئے بہت موثر دوائی ہے یہ خون کی کمی حضور کرنے والی دوائی ہے یہ وینیڈیم میٹر سکس انیمیا کیلئے بہترین اور اولین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے فیڈن ڈراب دس کتلش یہ دوا ہے اگر آپ کو یہ نظر آئے فیڈن ڈراف پی کے ففٹی ٹو پی کے باون یہ یہ دوا جو ہے یہ انیمیا کیلی بہترین دوا ہے یہ دوا پکان جرمنی کی بنی ہوئی دوا ہے یہ دوا آئرن ڈیفیشنسی اور انیمیا کیلی بہترین دوا ہے اگر آپ کوئی ٹی بی مشورہ کرنا چاہتے تو میرا موبائل یا ورسپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0321529863 اسلامباد اور رالپنری کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلامباد میں مشورہ کیلئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ